گلی سے لے کر دلی تک آج گلابی پرچم لہ رہایا کیا چیف نیسٹر کے سی آر ایک کامیاب وزیراعالہ ہے وحید احمد ایڈویکیٹ رکن وقف بورٹ کا بیان تلنگانہ راشتریہ سمیتی کی جانب سے پارٹی سپریموں کے چندر شکر راو کے حکم اور پارٹی کارکزر صدر کے تارک رامہ راو کے پارٹی کارکنوں کو کہنے پر آج گلی سے دلی تک گلابی پرچم کو لہ رہایا کیا اور ملک میں گلابی فیضا کو پھیلانے کا آغاز کر دیا کیا آج جوبلی ہلس حلقہ سمبلی کے شیخ پیٹ ڈیویزن میں پارٹی کے گلابی پرچم کو مولوی الہاج وحید احمد ایڈویکیٹ رکن تلنگانہ سٹیٹ وقف بورٹ نے پرچم کشائی انجام دی اس موقع پر کئی لوگوں کو گلابی کھنڑوہ اڑھا کر پارٹی میں شامل کیا کیا اس موقع پر رکن وقف بورٹ مولوی الہاج وحید احمد ایڈویکیٹ نے کارکنوں اور تلگو عوام کو مرکزی صدر مخام پر پارٹی دفتر کے فانڈیشن کے آغاز پر مبارک بات دی یہ ہم سب کے لیے اور تلگو ریاستوں کی عوام کے لیے با سے فقر گئے اور گلی سے لے کر دلی تک اور عوام کے دل سے دل تک گلابی پرچم کے پروگرام کو کامیاب بنایا گیا وحید احمد نے کہا کہ کیسی آر کی حکومت اور ٹی آر ایس پارٹی نے آج اپنی اسکیمات کو عوام کی دہلیس تک پہنچا کر عوام کے دلوں میں اپنا مخام بنا لیا جن کی کامیاب اسکیمات کو دوسری ریاستیں بھی اپنا رہی وحید احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ ریاست کے چیف نیسٹر محترم کے چندرشکر راؤ ایک کامیاب نمبر ون چیف نیسٹر نہیں بلکہ وہ ایک بہترین پارٹی صدر بھی ثابت ہو گئے جن کے کاموں کو اور اسکیمات کو سنہرے لفظوں میں لکھا جائے گا جن کے ذریعے ملک میں تلگو ریاستوں کی عزت میں اصافہ ہوا آج اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے گلابی پرچم پروگرام کو ایک فیسٹیول کی طرح منایا ملک کے عوام خود کے سی آر کو مرکز کی حکمرانی پر دیکھنا چاہتی ہے آج ای آر ایس کا پرچم لہرہ گیا آج پورا ماحول نہ صرف حیدراباد بلکہ ریاست تلنگانہ کی ہر گلی میں نہ صرف گلی میں بلکہ دلی میں بھی آج تلنگانہ راستوں میں بھی کا فلیک آج چڑھایا جا رہا ہے پرچم لہرہ جا رہا ہے اور اس کی لشانی گلابی گلابی کی نشانی پرشی کی نشانی ہوتی ہے اور یہ کیسیار صاحب کے حکوم کی آگے تمام اٹی کارپنوں نے